خان اکیڈمی کی ویب ایپ پر جس پر مجھے ابھی مزید کام کرنا ہے تاکہ اسے مزید تیز بنایا جا سکے تو یہاں پر یہ ایک موڈیول ہے جسے لائن کا گراف کہا جاتا ہے اس کی کوئی سمت نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پر ایک ویڈیو بناوں کہ اس موڈیول کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس طرح میرا خیال ہے یہ لوگوں کے لئے مددگار ثابت ہوگا ان کے لئے بھی جو اس موڈیول کو استعمال نہیں کر رہے ہیں کہ کسی لائن کا سلوپ یا وائ انٹرسیپٹ کیا ہے بہتر طور پر تو یہ تصویر اس موڈیول کی ہے اور بنیادی خیال اس کا یہی ہے کہ اس لائن کو تبدیل کیا جائے اور یہ لائن یہاں پر نارنجی رنگ کی دی گئی ہے اس مساوات کے ذریعے یہاں پر تو ہمیں مساوات یہاں پر دی گئی ہے ون ایکس پلس ون یعنی سلوپ ہمیں ایک دیا گیا ہے یعنی جتنا ہم دائیں جانے بھی ایک پوائنٹ جا رہے ہیں ایک پوائنٹ ہم اوپر جا رہے ہیں لائن کا یہ سلوپ ہے اور وائ انٹرسیپٹ یعنی جو وائ ایکسس پر لائن جو ہے وہ پوائنٹ ایک پر قطع کر رہی ہے تو یہ جو دو نکات ہیں ہم نے ان میں سے لائن کو گزارنا ہے ہمارا مقصد یہ ہے اس پروگرام کا اس ایکسرسائز کا کہ ہم اس لائن کو ان دو نکات سے گزاریں اگر آپ یہ ایس ٹی پر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو یہ آپ کو واضح نظر آ رہے ہوں گے تو ہمیں اس ایکویشن کے سلوپ اور وائ انٹرسیپٹ کو تبدیل کرنا ہے کہ یہ لائن ان دو نکات سے گزار سکے تو ہم نے اس کے جو قیمت ہے اس کو تبدیل کرنا ہے سلوپ اور وائ انٹرسیپٹ کی تاکہ ہم اس لائن کے پوزیشن کو بدل سکیں تاکہ یہ ان دو نکات سے گزار سکے تو یہاں پر دیکھیں کہ جب میں بڑھا رہا ہوں اس کا سلوپ تو یہ دھلوان اس کی تیز ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور جب اس کا وائ انٹرسیپٹ میں کم کر رہا ہوں تو یہ لائن نیچے کو آ رہی ہے وائ ایکسز پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے آ گئی ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ میں اس کے سلوپ کو میں اسے واپس اوپر لے جاتا ہوں تو اس کے سلوپ کو جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے کہ یہ ان دو لائنوں کے متوازی ہو جائے تو یہ دیکھیں صفر کر دیا ہے تو یہ لائن جو ہے وسیدی ہو گئی ہے لیکن یہ سلوپ جو ہے یہ کچھ منفی ہے کیونکہ اسے ہم نے دائیں جانے میں نیچے کو اتارنا ہے تو یہ منفی چار دیکھیں کہ یہ بالکل اس کے قریب ترین ہے اور میں اس کا جو ہے وائ انٹرسیپٹ کم کرتا ہوں تاکہ یہ لائن نیچے کو آ جائے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ کچھ قریب آ گیا ہے اور میں اس کا سلوپ کچھ اور کم کر دیا ہے منفی پانچ اور یہ دیکھیں منفی تیرہ جو ہے یہ منفی چودہ بلکل اس کے نیچے چلا گیا اور یہاں پر دیکھیں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ خان اکیڈمی دوہزار آٹھ کاپی رائٹ لکھا ہوا ہے تو اسے بھی ٹھیک کرنا ہے تو میں اس کو وائ انٹرسیپٹ جو ہے اور نیچے لے جاتا ہوں منفی کر دیتا ہوں تو یہ کچھ قریب آ گیا ہے منفی اٹھارہ پہ لیکن جو ہے سلوپ ابھی بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اوپر کا نکتہ جو ہے وہ لائن کو ٹچ کر رہا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو منفی چھے کر دیا اور وائ انٹرسیپٹ ہم اور کم کرتے ہیں منفی بیس منفی اکیس اور منفی بائیس یہ ہمیں اس کا اس کی مساوات مل گئی ہے لائن کی لائن دونوں نکات سے گزر رہی ہے منفی چھے ایکس منفی بائیس یہ ہمیں مساوات مل گئی تو ایک اور سوال حل کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ دو نکات ہیں اور یہ بھی ایک منفی سلوپ ہے ٹھیک تو یہاں پر جو ہے ہم جو ہے لائن کو یہاں پر دیکھیں کہ سیدھا جو ہے جا رہے ہیں اور نیچے آ رہے ہیں تو یہ لائن جو ہے اسے ہم کسروں میں کر دیتے ہیں منفی ایک بٹا سات دو بٹا سات چار پانچ پانچ بٹا سات یہ تقریباً اس کے متوازی آ گئی ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے اسے میں نیچے لے آتا ہوں یہ منفی اٹھارا بٹا سات یہ بلکل لائن جو ہے ان دو نکات پر آ گئی ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ جتنا پانچ بٹا سات جو اس کا ہمیں سلوپ ملا ہے تو یہ سات پوائنٹ دائیں جانب جائے گی اور پانچ پوائنٹ نیچے کو آئے گی ٹھیک تو یہاں پر دیکھیں ایک دو تین چاہ پانچ یہاں پر سات پوائنٹ ہیں اور ایک دو تین چاہ پانچ یہ نیچے آ گئی ٹھیک تو یہ لائن کا سلوپ ہے منفی پانچ بٹا سات اور اٹھارا بٹا سات جو ہے یہ تقریباً دھائی سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور دیکھیں کہ لائن جو ہے وہ دھائی سے تھوڑا سا زیادہ نیچے ہے وای ایکسس پر ٹھیک تو یہ مساوات بالکل صحیح ہے ہماری اس طریقے سے یہ ایک مزے کا موڈیول ہے جس میں آپ جو ہے اسے تبدیل کر کے قیمت اس کی لائن کی جو ایکویشن ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ایک اور سوال حل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سلوپ جو ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہ وائنٹرسپ جو ہے وہ ایک پر ہے اس وقت اور ہم نے جو ہے لائن کو سلوپ اس طرح کرنا یہاں پر گن لیتے ہیں اسے کہ یہ کتنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ دائیں جانب اور ایک دو تین تین اوپر کو ٹھیک تو یہ ہو جائے گا تین بٹا بارہ ٹھیک تین بٹا بارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بٹا چار ٹھیک تو یہ ایک بٹا چار ہوتا ہے یہ ہم نے سلوپ معلوم کر لیا اس کا ٹھیک اس کے بعد جو ہے وائنٹرسپ جو ہے وہ ہم نیچے لاتے ہیں یہ ایک بٹا دو اور ایک بٹا چار یہ ہمانے لائن کا جو ہے ایکویشن مل گئی ایک بٹا چار ایکس جمع ایک بٹا چار یہ ہمیں اس کی ایکویشن مل گئی اس لائن کی تو امید کرتا ہوں کہ یہ مددگار ثابت ہوگا ان کے لیے جو اس موڈیل کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے لیے بھی جو اس موڈیل کو نہیں سمجھتے ان کے لیے بھی یہ ایک تاروف ثابت ہوگا کہ y انٹرسیپ کیا ہے اور لائن کا سلوپ کیا ہے ٹھیک